رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغدتا من لسان یفقه قولی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفی المزنبین سید الولین والاخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالہداء ودین الحقی ارسلہ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آمنت باللہ صدقاً اللہ العزیم بِبَرَكَتِهِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک سلم صلاتاً وسلاماً عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبِ يَا رَسُولَ اللَّهُ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنِيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمًا لَوْخِ وَالْقَلَمِهِ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مَعُلَيَا سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا سِرْمَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِهِ اللہ کی حمد و سنہ نبی کریم صاحب الست تکریم بائیس تخلیقِ ارد و سماء صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ مبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ من انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے رمضان مبارک کی یہ مقدس سعاتے اور بالخصوص رمضان شریف کا یہ آخری عشرہ اپنی رحمتوں کو اور اپنی برکتوں کو ہمارے درمیان لیے وے موجود ہے اللہ رب العالمین جللہ وعلا اس رحمتوں سے محض اپنے فضل سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے رمضان شریف کے تینوں عشرے پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا مغفرت کا اور تسرا جہنم سے ازادی کا یہ وہ مبارک و مقدس عشرہ جاری ہو چکا ہے جسے جہنم کے ازادی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے خطاب کیا کہ یہ آخری عشرہ جو ہے اس میں اللہ رب العالمین جللہ وعلا بے حد و بے قیاس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کو اپنے فضل سے جہنم سے ازاد فرماتا ہے آخری عشرے کی عبادات کے اندر سب سے بڑی عبادت دگر عبادات روزہ تراویح نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اعتقاف کی عبادت ہے آقال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اعتقاف کی عبادت اور اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کسرت کے ساتھ احادیث میں نظر آتی ہے قرآن کریم فرقان حمید نے بھی اعتقاف کا ذکر کیا اعتقاف کا ایک مرادی اور مقصودی معنی یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اپنے آپ کو اپنی فکر کو اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو اپنی طبیعت کو دنیا کے مشاغل سے ہٹا کر اللہ رب العالمین جلہ وعلا کی یاد اس کے ذکر اور فکر کی مجلس میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے اپنے ذہن اپنے دل اپنی روح کو اللہ کی یاد سے جلا بخشنا یہ مفہوم مراد اعتقاف کا ہوا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتقاف کئی صورتوں میں ثابت ہے یوں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پورا مہینہ اعتقاف فرمایا اور یوں بھی ہے کہ سرکار عیدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف آخری اشرہ اشرہ دس کو کہتے ہیں اور ہر مہینے کے اندر دس دس تین دن ہوتے ہیں تو وہ تیس دن یا انتیس دن بنتے ہیں تو آخری اشرے سے مراد مہینے کا آخری دس دن رمضان مبارک کے پورے مہینے بھی حضور علیہ السلام نے اعتقاف فرمایا ہے اور رمضان مبارک کے آخری اشرے میں بھی حضور علیہ السلام نے اعتقاف فرمایا لیکن جو روایات حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہمیں ملتی ہے اور جو مسلمانوں کے در معمول طریقہ رہا ہے جس کو سنت معقدہ کہا جاتا ہے وہ آخری رمضان مبارک کے آخری دس دن کے اندر اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں کا رخ کرنا مردوں کے لیے اور اعتقاف کی مجلس کو سجانا دنیا سے اپنے رشتے ناتے اور ہر وہ چیز جو دنیا کے اندر بندے کو منہمک کرے اور مبتلا کرے اور اس کے ذہن کو دنیا کی محبت کی طرف راغب کرے ان تمام چیزوں سے کٹ کر مان اپنی پیدائش اور اپنی تخلیق کے مقصد کو جانتے ہوئے اللہ کی رضا کو اور اس کی مرضی اور آخرت کی فکر کو اپنی طبیعتوں میں تازہ کرنے کے لیے یہ دس دن کا اعتقاف کیا جاتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دس دن اعتقاف کی کئی وجہ ہیں ایک تو وجہ اس کے اندر جس طرح میں نے بھی ارز کیا یادِ الہی کی انہماق کی اور دوسری چیز لیلت القدر کو تلاش کرنے کی جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں رہا اعتقاف کی بے شمار فضیلتیں احادیث کے اندر درج ہیں بخاری شریف کے اندر بابل اعتقاف کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے ہمیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے ابتدائی دس دنوں کے اندر بھی اعتقاف فرمایا لیکن یہ خاص اس کی کیفیت تھی مردوں کے لیے اعتقاف کا حکم شریعت متحرہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر اعتقاف کریں گے اعتقاف کے حبارے سے ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اعتقاف تین قسم کا ہے ایک اعتقاف واجب ہے ایک اعتقاف سنت المعقدہ الكفایہ ہے اور ایک اعتقاف نفل اور مستحب کہلاتا ہے مستحب کہلاتا ہے مستحسن کہلاتا ہے وہ اعتقاف جو واجب ہے وہ نظر کا اعتقاف ہوتا ہے یعنی اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ میرا یہ مریض اگر درست ہو گیا شفا پا گیا تو میں اعتقاف کروں گا تو وہ اعتقاف ایک دن اور ایک رات کا یعنی ہمارے وہاں تو دن کو الگ شمار کیا جاتا ہے رات کو الگ شمار کیا جاتا ہے لیکن عربی لغت کے اندر اور اس کو مطلق بولنے میں جب یہ کہا جاتا ہے دن تو دن کے اندر رات شمار ہے یعنی میں ایک رات کا اعتقاف کروں گا تو اصلاً رات کا کوئی اعتقاف نہیں ہوتا اس لئے کہ اعتقاف کے لئے جو واجب اعتقاف ہے یا جو سنت موقع اعتقاف ہے اس کے لئے روزہ شرط ہے بغیر روزے کے وہ اعتقاف نہیں ہو سکتا اگر ہمیں احادیث میں یا کہیں کتاب میں یہ بات لکھی میں نظر آتی ہے کہ ایک رات کا اعتقاف کسی صحابی نے ذکر کیا تو وہاں محدثی نے اس بات کو ذکر کیا کہ ایک رات سے مراد اس کے ساتھ جو دن شامل ہوتا ہے یعنی پورا دن اس کے ساتھ جو شامل ہوتا ہے رات اور دن کے ساتھ ایک دن کا اعتقاف کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ رات شامل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ روزہ شرط ہے یعنی یہ منت مانی اللہ کی بارگا کے اندر منت شریعہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے جب بندہ اپنی یعنی ایسی منت کے بارے میں یہ معاملہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اپنے اوپر ایسی عبادت کو لازم کرنا جو اس پر لازم نہیں تھی لیکن وہ عبادت مخصودہ کے زمن میں تھی مثلا نماز فرض ہے اب نماز کے مثل نفل نماز کو اپنے پر واجب کر لینا اس نیت کے ساتھ کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں سو رکعت پڑھوں گا یا دس رکعت پڑھوں گا اسی طرح اعتقاف سنت محکدہ ہے اور اپنے اعتبار سے رمضان شریف کے اندر کم سے کم بستی میں ایک شخص پر کرنا تو لازم ہے اگر بستی میں ایک شخص نے بھی محلے میں ایک شخص نے بھی اعتقاف نہیں کیا تو سارے مسلمان شدید گناہگار ہوں گے تو اب اس عبادت کو یعنی جو عبادت ہم پر ایک اعتبار سے کسی طریقے سے لازم کی گئی ہے ایسی عبادت جو ہم پر لازم کی گئی ہے اس کی نظیر اپنے اوپر منت کے طور پر تسلیم کرنا یہ منت شریعہ کہلاتی یعنی میرا مریض اگر صحیح ہو گیا میں سفر پر پہنچ گیا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے حضور اس بات کی منت مانتا ہوں کہ میں اتنی نمازیں پڑھوں گا اتنا روزے رکھوں گا یا حج کے لئے جاؤں گا یا عمرہ ادا کروں گا یا میں اعتقاف کروں گا تو نظر منت کی جو نظر ہوتی ہے نظر شریعہ جس میں بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے اور منت اللہ ہی سے کی جاتی ہے تو اس کا فوراں اسی صورت کے اندر جس طرح اس نے تلفز کیا ہے جس طرح اس نے کہا ہے جتنے تعداد اس نے بیان کیا اس کو بالکل اسی ترتیب کے ساتھ کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے ہاں ہمارے وہاں جو عموماً منت کا لفظ عرفی طور پر بھی آتا ہے کیونکہ عرفن یعنی ہمارے بول چال کے اندر منت توفے کے معنی میں بھی آتا ہے حدیعہ کے معنی میں بھی اس کو منت عرفی کہتے ہیں جس طرح کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں گویا کہ فلاں کام میرا ہو گیا میں منت مانتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ جمعین کے لئے نیاز دلوا دوگا حضرات اہل بیعت کے لئے نیاز دلوا دوگا تو یہ شریع منت نہیں ہے یہ بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ جناب میرا یہ منت مانگے کہ میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں ولی کے دربار میں حضری دے دوں گا تو یہ منت نہیں ہے اصل میں منت شریعہ نہیں اس کا پورا کرنا بھی ضروری اور لازم نہیں اور اس کو اس صورت کے ساتھ کہ جس کے ساتھ خاص کیا ہے کہ میں صدیق عبر کی نیاز دلا دوں گا حضرت علیہ کی نیاز دلا دوں گا یہ بھی شرط نہیں جس طرح کہ منت شریعہ کے اندر تو جو لفظ جس کے بارے میں بولا ہے اسی طریقے سے اللہ کی طرف اس کو کیونکہ جب منت اللہ کے لیے ہے تو اصل میں وہی منت ہے لیکن عرفی منت سے مراد ہی ہے کہ جب بندہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ سے مراد اس کے مقصودہ کام یا اس کے محبوب بندوں کے طرف احسال سواب کے نیت کرے تو اس کو منت عرفی کہتے ہیں جو شریعہ منت نہیں ہے اس وقت نہیں پورا کرے گا تو گناہدار نہیں ہوگا کسی جگہ کے گر متین کیا ہے اس نے وہ جگہ پر نہ کر سکا کسی اور حضرت ابوبکر کا نام لیا لیکن حضرت عمر کا نام نکل گیا ایک مزار شریف پر جانے کی بات کی کسی بزرگ کا نام لے اور ان کے دربار پر نہیں گیا کسی دوسرے کے دربار پر چلا گیا تو یہ منت عرفی ہے یہ بانہ توفہ احسال سواب یعنی میں یہ احسال سواب پہنچاؤں گا اس کی گنجائش علماء نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہے فتاوہ کے اندر موجود ہے اور مختصر ہے ورنہ اس پر میں باقرس کرتا شاہ بالعزیز محدی صدیلی رحمہ اللہ کے فتاوے دیکھے جا سکتے ہیں فتاوہ عزیزی دیکھا جا سکتا ہے دیگر اور فتاوے شامی وغیرہ دیکھے جا سکتی کہ جس میں اس کی گنجائش ایک بات تو منت شریف اگر یہ مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میرا مریض اگر شفا پا لیا تو میں نے اعتقاف کرنا ہے ایک دن کا تو یہ اعتقاف جس دن کا اس نے بولا ہے اس دن کا اعتقاف اس کے پر واجب ہو جاتا ہے اور وہ اعتقاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ بغیر روزے کے اعتقاف متصور نہیں ایک بات اعتقاف کی دوسری قسم جو ہے سنت الموقع داریل سنت الموقع داریل کے فایہ ہے جو رمضان شریف میں جس طرح کے بیس کا سورج جب غروب ہو رہا ہو یعنی بیس رمضان مبارک بیسوے روزے کا سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت موتقب دل ہو جائے اگر سورج غروب ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی اب اگر وہ داخل ہوا تو وہ سنت موقع داریل نہیں یعنی سورج جس وقت ڈھل رہا ہو یعنی بعد نماز یا عصر مغرب کا وقت داخل ہونے سے پہلے موتقف کا مسجد کے اندر داخل ہو جانا اور جیسے ہی چاند نظر آ جائے اب چاہے وہ انتیس کو نظر آئے اب چاہے وہ تیس کو نظر آئے اس سے سروکار نہیں جیسے ہی شوال کا چاند نظر آ گیا تو وہ باقاعدہ ظاہر سے بات ہے چاند جو ہے وہ دن منظر نہیں آئے گا قریب غروب ہی نظر آئے گا تو غروب کے وقت وہ مسجد میں آیا تھا اور غروب کے وقت ہی یعنی جس وقت چاند کی خبر اس کے تلعہ دے کہ شوال کا مہینہ داخل ہو چکا اور رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو وہ اپنے اعتقاف کو ختم کرتا ہے بلکہ اعتقاف اس کا وہاں سے ختم ہو جاتا ہے اگر وہ مغرب کے وقت بیس کے دن وہ آیا لیکن غروب سورج ہو چکا تھا تو یہ سنت موکدہ علالکفایہ علالکفایہ سے مراد یہ ہے جیسے نماز جنازہ علالکفایہ ہوتی ہے یعنی یہ وہ نماز ہے کہ ایک بندہ بھی ادا کرے گا تو سب کی طرف سے سارے محلے والوں کی طرف سے یہ کفایت ہو جائے گی اسی طرح یوں تو ادا سب کو کرلنا چاہیے عجر و فضیلت کے حوالے سے اسی طرح سنت موکدہ علالکفایہ یہ جو اعتقاف جو بسوے روزے سے شروع ہو جاتا ہے ہر مسجد کے اندر اعتقاف کیا جاتا ہے یہ بھی علالکفایہ محلے میں سے کم سے کم ایک مسلمان کو کرنا لازم ہے اور اگر نہیں کر سکے تو محلے کے لوگوں کو چاہیے کہ جو مطمول مالدار لوگ ہیں وہ کسی کا احتمام ضرور کروائیں تاکہ وہ اس کا خرچہ بھی اٹھائیں اور ایک بندے کو کم سے کم اعتقاف کروائیں لیکن اللہ رب العالمین کا فضل ہے اس کی توفیق ہے کہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ہوتا اور مسجدیں معتقیفین سے بھری ہوتی ہے الحمدلہ الحمدلہ یہ عبادت کا ذوق باقی رکھے تیسری چیز اعتقاف کے جو اعتقاف مستحسن مستحب کہا جاتا ہے اس اعتقاف کے لئے روزہ شرط نہیں بلکہ اس کے یہ ہے کیونکہ مسجد میں باتچت کرنا کھانا پینا یہ منع ہے اور اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اسے چاہیے کہ وہ اعتقاف کی نیت کر لیں تاکہ مسجد کے اندر اگر وہ باتچت کرتا ہے یا کھانا پینا اگر اس کا ہو جاتا ہے تو اس سے اس کی نجاد ہو اور وہ گناہگار نہ ہو کیونکہ مسجد کے اندر باتچیت کرنے کا کلام کرنے کا بہت سخت حکم ہے یعنی مسجد کے اندر شریعت متحرہ یہ کہتی کہ وہی بات کی جائے گی جس بات کے کرنے کا جس بات کے کرنے میں واضح طور پر ثواب اور عجر کی نوید یا بشارت گویا کے موجود ہے اس کے علاوہ ایسا کوئی بھی کلام مسجد کے اندر کرنا ممنوع ہے منع ہے کہ جس کو مباہ کہا جائے ہم دیکھی آپ یعنی یہاں تک کہ مسجد کے اندر ایسی بات کرنا جو مباہ ہے مباہ سے مراد ہے کہ جس طرح اس سے تجارت کی بات بندہ کرتا ہے اس بات کے اندر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ثواب ہے لیکن مباہ مباہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں نہ گناہ ہو اور نہ ثواب ہو تو فقہہ یہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی بات تو مسجد میں کرنا یہ تو اپنے اوپر ایک بہت بڑی لانت سر لینا ہے مباہ بات بھی یعنی ایسی بات جس میں گناہ کوئی نہیں ہے لیکن اس میں ثواب بھی کوئی نہیں ایسی بات بھی اگر مسجد کے اندر کرے گا ایک دوسرے سے تو اس کے آمال ایسے جل جائیں گے اور ایسے ختم ہو جائیں گے جسے لکڑی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے یہ مسجد کے عداب ہے تو نکاح کی محفل میں بڑھ 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 کر کے جو پوری مسجد کو سر پر اٹھا لیا جاتا ہے تو ان سے کہا جاتا ہے پیٹ سڑا ہلکا کرنا ہے تو آپ مسجد سے باہر جائیں اور مسجد کے اندر بیٹھنا ہے تو بیٹھ کریں آپ پر ذکر کریں تو موتقف کیا کریں یہ کہا گے کہ موتقف تلاوت قرآن کریں تصویحات پڑھیں درشریف پڑھیں اللہ کے اذکار کریں کیونکہ اس کے گھر کے اندر آ کر آپ کسی عام دفتر یا ادارے کے اندر بھی جاتے تو وہاں مباہ بات بھی آپ نہیں کرتے یعنی تصویر اگر لگی دی تو آپ کہیں یہ تصویر کتنی اچھی ہے تو آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ کو نہ عدالت کے عداب آتے نہ دفتر کے عداب آتے حالانکہ یہ بات کو نہ کوئی بناہت نہیں ہے اور نہ کوئی بری بات ہے لیکن یہ بات اس محفل اور اس ادارے سے متعلق نہیں ہے کہ آپ گویا کہ کوئی اور سلسلہ شروع کرنے تو مسجد کے اندر اس قسم کی باتیں کرنا کہ جس کا تعلق عبادات کے زمروں میں نہ آتا ہو جس کا تعلق عبادات کے زمروں میں نہ آتا ہو ایسی بیٹھ کرے جس دوسرے کہاں گئے تھے تم کل کہاں آئے تھے میں تمہارے انتظار کر رہا تھا میں نے تمہیں ٹیلی فون کیا تھا حالانکہ یہ بات کرنے میں گناہ کوئی نہیں ہے نہ سواب ہے لیکن یہ بات بھی کرنا مسجد کے اندر جائز نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو مل کر اس بات کا لحاغ رکھنا ضروری ہے اس لئے کہ یہ باتیں عبادات کو ختم کرتی ہیں اسی طرح معتقف کے لیے اس کی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ جب مستحب نیت کر لیتا ہے جب وہ نیت کر لیتا ہے اعتقاق کی تو اس سے اگر اس قسم کی باتیں سرزد ہو جاتی ہے تو وہ اعتقاق کی نیت کے وجہ سے اللہ رب العالمین جلہ وعالی اسے معاف فرماتا ہے اور اسے اس بات کی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھ کر کھائے پیئے ایک بات مرد کے لیے یہ ہے کہ مسجد کے اندر وہ اعتقاق کرے مسجد سے مراد یہ ہے کہ ایسا جہاں پر پنج بختہ نماز ہوتی ہو چاہے وہ خود نماز پڑھاتا ہو یا وہ موزن ہو عورتوں کے لیے مسجدوں میں بیٹھنے کے لیے ایک بڑی تفصیل ہے آج کر ٹیلی وزن پر اس پر بڑے مناظر ہیں مذاکریں چل رہے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت میں مبارکہ موجود ہے میں اس کو تھوڑا سی ذکر کروں کیونکہ ویب سائٹ پر لائچ بھی لوگ سن رہے ہیں مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر سے نکل کر مسجد آئیں گے اور مسجد کے اندر وہ اعتقاف کریں گے اور اعتقاف کی صورت یہ ہوگی کہ ان کا وقت تسبیح میں تکبیر میں تلاوت کے قرآن میں علم دین سیکھنے میں ہو چپ کر کے بیڑ یانا پردہ لگا کر اور یہ سمجھنا کہ چپ رہنا عبادت ہے تو یہ حرام ہے چپ رہنا کوئی عبادت نہیں یعنی خاموش خامخہ بیٹھ کر بیٹھ جانا اور یہ سمجھنا کہ میں بہت بڑی عبادت میں ہو تو یہ کوئی عبادت نہیں ہاں اس وجہ سے چپ رہ رہا ہے کہ کسی کے غیبت نہ ہو جائے اس وجہ سے چپ رہ رہا ہے کہ کسی کے خلاق بات نہ ہو جائے تو اب یہ عبادت کسی نیت سے ہو سکتا ہے لیکن بندہ بولے میں بس چھپ کر روزہ لگا کے میں بیٹھ جاؤں تو یہ شریعت متحرہ کو مقصود نہیں بلکہ علماء نے اس کو مقروح تحریمی حرام پرار دیا ہے کہ یوں ہی آ کر بیٹھ جانا بلکہ کیا کرنا بلکہ اعتقاف یہ دن دن تو زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرتے اس میں جہاں درس کا سلسلہ لگا ہوا ہے جہاں پر آپ کو نماز سکھائی جا رہی ہے شریعت کی بات سکھائی جا رہی ہے عقائد و اخلاق سکھائے جا رہے ہیں معاملات سکھائے جا رہے ہیں تو تنہا تلاوت کرنے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اس علم دین کی مجلس میں شریعت ہو جائے تنہا چھپ رہنا تو چھوڑی ہے چھپ رہنا تو کوئی عبادت نہیں ہے یعنی تنہا بھی اگر آپ بیٹھ کر تسبیح تحلیل کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اعتقاف موتقف ہیں یہ موتقف وہ نہیں بھی ہیں تو آپ کے لیے افضل مجلس ہوا ہے جس میں دین سکھائے جا اسی طرح جب درس کا سلسلہ ہو رہا ہو اور دین کی بات بتا رہی ہو تو صف میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا بھی جائز نہیں کیونکہ جمعہ کے دن ہم نے دیکھا لمبی تسبیح لے کے بیٹھ رہے تو میں نے کہا اس مجمع صاحب باہر تشیر لے جائے یہ عذاب مجلس کی بھی خلاف ہے اور یہ مجلس کی عذاب بھی نہیں ہے یعنی جب مجلس لگ گئی اور واض ہو رہا ہو واض مراد یہ کہ دین کی نصیحتیں بیان کر رہی ہو تو اس وقت نہ تسبیح پڑھی جائے گی نہ تحلیل پڑھی جائے گی نہ زبان چلائی جائے گی نہ کوئی عوراد ہوگا سب سے بڑا ذکر ہوگا جو دین کی نصیحت سنی جا رہی ہے یہ عذاب مجلس میں اور یہ ذکر کے عذاب میں سے تو موتقف کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر مرد اگر ہے تو مرد کے لیے وہ مسجد کے اندر اعتقاف کرے گا ایک بار اور اپنا وقت زیادہ وہ صرف کرے گا عبادات میں یا ان مجالس کے اندر کے جس میں اسے دین اور آگائی کے کاہم ملتے ہیں سونے کے لیے ساری زندگی اس کے لیے پڑھی ہوئی ہے سو بھی سکتا ہے سونا اس کے لیے منع نہیں ہے سونا بھی اس کے لیے عبادت ہے لیکن اس کے لیے افضل ترین عبادت جو بعد میں دس دن اس کو بعد میں اس کی زندگی پر کیا اثر مرتب کرتے ہیں تو وہ علم دین کی محفلوں میں شریک ہونا ایسی محفلوں میں شریک ہونا کہ ہمارے دل کی سخت زمین نرم ہو جائے اللہ کے ذکر کی ایسے لوگوں کا قربت ہمارا دل حضور کی محبت کے لیے صحابہ کی اطاعت کے لیے نرم ہو جائے اور ہم نے جو پورا سال ایک عجیب و غریب ماہوں نے اختیار کیا ہے کہ اندر سے ایک بیچینی کی فدا ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ذائقہ نہیں آتا ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل نرم نہیں ہوتا تو یہ ہماری سارا قصور میرے دوستوں بھائیوں میرے اور آپ کی سنگت اور مجلس اور دوستوں کا ہوتا ہے کیونکہ صحبت اثر رکھتی ہے اور پھر رمضان شریف تو ایسی دل کو نرم کرتا ہے اور پھر اعتقاف کی نیت کر کے اگر آپ آ جائیں یا معتقفین کہ جہاں مجلس ہو آپ اس میں مستحب اعتقاف کر کے اگر شریف ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ مجلسوں کے ذریعے دل پر باطن زیادہ وارد ہوتی ہے کیونکہ جامع تریمیزی کی حدیث مبارکہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں کہ صحبت اثر رکھتی ہے اتر فروش کے ساتھ اگر بیٹھو وہ اتر تمہارے بدن پر نابی لگائے تو تب کچھ نہیں تمہیں خوشبو تو پھر بھی مل جاتی ہے اور لوہار کے پاس بیٹھو تو چنگاری اگر تمہارے بدن پر نہ لگے بدبو تو پھر بھی پہنچ جاتی ہے مطلب کیا ہے کہ صحبت اثر رکھتی ہے اور انسان ہدایت پر بھی آتا ہے تو اپنے دوستوں اپنی کمپنی اپنے یاروں اپنی صحبت کے وجہ سے اور انسان گمراہ بھی ہوتا ہے تو اپنی صحبتوں کی وجہ سے صحبت سے مراد نہیں کہ دس بارہ دوست ملے تو اسی کو گیدرنگ کرتے ہیں آج کل تو سمارٹ موبائل آپ کے ہاتھ میں یہ بھی ایک صحبت ہے جس کے ساتھ اپنی پرائیویسی آپ شیئر کریں جس کے ساتھ اپنا وقت آپ لگائیں وہ آپ کا دوست ہے وہ آپ کا ساتھی ہے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے موبائل فون کو استعمال کرنا یہ بھی ایک صحبت کا سلسلہ ہے یہ بھی ایک گیدرنگ کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور قرآن یہ کہتا ہے جتنی قومیں گمراہ ہوئی ہیں وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے ہوئی ہیں اس لئے قرآن کہتا ہے اگر تو ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں تجھے شیطان اللہ کو بھلا دے اور تُو اپنے آپ کو مومن ہونے کے باوجود ایسے خرافات بکرا ہو کہ جب مسلمان کو شیوہ نہیں دیتا اور اچانک تجھے رب یاد آجائے تو فرما جب تجھے رب یاد آجائے دن یاد آجائے تو ان ظالموں کی مجلس میں نہ بیٹھ فوراں اڑ جا اگر مجلس اختیار کرے گا تو دل سخت ہوگا اور جب دل سخت ہوتا ہے تو ایمان دل سے نکل جاتا ہے دل جب سخت ہو جاتا ہے تو احساس نکل جاتا ہے جب دل سخت ہوتا ہے تو ذمہ داری نکل جاتی ہے بندے کو سمجھ میں نہیں آتا پھر وہ کیا کیا بکبک کر رہا ہے کس کے بارے میں بکبک کر رہا ہے کیونکہ جب دل ہی کی تو ساری بات ہے دل نرم ہوتا ہے تو زبان اس کی شاہستگی کو بیان کرتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے تو زبان اس کی کرخی کو بیان کرتی ہے تو اس لیے معتقفین جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلے کو جاننا ہے انتہائی ضروری ایک بات ہاں شریعت متعارد زیادہ سی بات ہے دین فطرت ہے تو وہ اتنی زیادہ سختی آئید بھی نہیں کرتی اگر ایک بندہ ایسا ہے جس کا گزر بسر ایک چھوٹے موٹے کام پر ہے اگر وہ کام نہ کرے تو اس کے بچے بھوکے مر سکتے ہیں تو اس ضرورت کے اعتبار سے اس بندے کو مسجد کے اندر تجارت کی عزت دی گئی ہے لیکن وہ سامان جو تجارت کا ہے وہ مسجد میں نہیں رکھے گا کوئی اس کو میسیج کر کے یہ پوچھے کہ یہ آپ کا مال فنہ جگہ پڑا ہوا ہے یہ ان کے لیے کہ جن کے لیے اشد ضروری ہے کہ اگر وہ نہ کرے تو اس کی جان کا نفسان ہو سکتا ہے اس کے بچوں کا نفسان ہو سکتا ہے ایک وہ ہے جس کے بات سارے معاملات موجود ہیں اور وہ دو کو چار چار کو آٹھ آٹھ کو سولہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے نہیں اب یہ اس کا اور ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے ہماری نیتوں کو اور رب جانتا ہے کہ ہم کہاں شریعت متحرہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ اگر ایسی شورت ہے کہ روز مرنا کا کام ہے اگر وہ نہ کرے تو اس کے بچوں کو رزق کھانا سہولیات نہ مل سکے تو شریعت متحرہ نے اس کو اجازت دی پھر ساتھ میں فقہہ لکھتے ہیں کہ ایسا تاجر جو اعتقاہ میں بیٹھ کر تجارت کی غرص سے اگر کوئی کام کرے تو شرعن اس کے لیے ناجائز یعنی لوگ باقاعدہ اس کو کہیں سٹھ صاحب آج مال آگیا تو اب کیا کرے تو کہ ٹھیک ہے فنان گوزام میں رکھ دو کہ فنان گوزام سے گاڑی نہیں نکلی تو فرما چلو اس کو چھوڑو جرہ حارم کو کہو وہاں سے گاڑی نکال لے تو یہ نہیں ہو سکتا یہ شریعت متحرہ نے اس پر سختی سے پابندی لگائی ہے اور یہ قرآت تحریمی ہے اس طریقے سے کہ تجارت ہی کی غرص کے ساتھ کیونکہ ادھر تجارت کی غرص نہیں ہے ادھر ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کی وجہ سے شریعت متحرہ نے اجازت دی ہے اور تجارت کی غرص کے ساتھ معتقیف کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مسجد کے اندر لوگ کسی سے مشاورت کرے یا اس قسم کی بات کرے کیونکہ یہ روح اعتقاب کی بھی خلاف ہے اور اس کو فقہان مکر تحریمی قرار دی ہے ایک بات خواتین کے لیے اس طرح یہ مردوں کے حوالے سے میں نے بات آپ کی خدمت میں رسکی ہے تھنڈی ہوا میں بیٹھیں تھنڈے نہ ہو جائیں یہ تھنڈی ہوا ہے اس لیے کہ آپ کے ذوق جو ہے وہ زادت تیز ہو جائیں یہ اس لیے نہیں کہ ہم اس کو سن کر بلکل تھنڈے ہو جائیں یہ مسجد والوں نے ان دوستوں نے ان بھائیوں نے میرے اور آپ کے لیے اعتمام اس لیے کیا کہ ہمارا ذوق عبادت بڑھ جائیں اگر آپ اگر ایسی دیلے دیلے بیٹھیں گے تو میں آنے والا مسجد والوں کو کہوں گا آنے والا جمعہ ایسی بھی اللہ موسم پر نرم کرے تو آپ اسی ذرا بند رکھیے گا اور کھڑیاں کھولیے گا تاکہ گرم ہوا کے جھونکے آئے کچھ نہ ہو تو کم سے کم دباغ تو بہتار رہا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں کو یہ تھنڈی ہوا ہے کہ میں اسی محبت میں آپ سے بات کر رہا تھا تاکہ آپ سمجھیں کہ میں بھی جاگ رہا ہوں اور آپ بھی جاگ رہے ہیں تو یہ تھنڈی ہوا ہیں ہمارے ذوق کو تھنڈا کرنے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کی تاثیر کو اور بڑھانے کی اللہ انہیں برکت احتاف فرمائے دیکھیں کتنے مہربان لوگ ہیں کہ جنہوں نے عبادت والوں کو ذوق دینے کے لیے تھنڈے ایسی لگائیں یہ اسی لیے لگائیں کہ تاکہ جو اضافی چیزیں ہماری عبادت میں رکاوٹ ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائے اہائے جرمی ہے پسینہ گر رہا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا کتنے مزے سے بیٹھیں تو اس مزے میں رکھنا نہیں ہے بلکہ اس کو واسطہ بنا کر رب کی طرف اور آگے بڑھ جانا ہے مسجد والوں نے اسی لیے کہا کہ آپ یہ اب تھنڈے ہو جائیں بار ٹائم پاس نہیں اور تو مسجد میں آ جائیں ایسی بات نہیں عبادات کے وقت یہ ایسی اس لیے چلتے ہیں تاکہ نمازوں سے ذوق ہمارا قائم رہے اور یہ بہت بڑی ہماری شونی ایک قسمت ہوگی کہ ہم اپنی مادی ضرورت میں رک جائیں اور آگے نہ بڑھیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس تھنڈک سے فائدہ اٹھا کر اس کو پرواز بنا کر اللہ کی عبادت کا ذوق اور پیدا کیا جائیں ظاہر سے بات ہے جب سہولیات ملتی ہے تو اس سے ذوق تھنڈا نہیں ہوتا بلکہ ذوق اس سے آگے بڑھ جاتا ہے اللہ حبدالعالمین ان بھائیوں کو برکت دے اور اس سے جو اس کی اصل فائدہ ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے اللہ توفیق عطا ہو اب میں آخری بات کہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے لئے اعتقاف مسجد کا نہیں ہاں بخاری شریف میں اندر روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازباج متحرات کو پہلے اعتقاف کی اجازت مرحمت فرما دیتی بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اسی طرح اعتقاف کے لئے پاکی ہے تو بخاری شریف میں یہ باپ بھی موجود ہے کہ حائزہ بھی اعتقاف کر سکتی ہے لیکن احناف جو ہے وہ حدیث کے مغز کو جاننے والے وہ جندباز نہیں ہے کہ مارا گھتنا پھوٹے ہاتھ جیسے وہاں بھی غیر مقلد لے کر کسی مسئلے کو لے کر ایک حدیث سے پورا مذہب بناتے ہیں بلکہ اس موضوع پر جتنی روایات سب کو سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کرنی پڑتی ہے کہ کیا معاملہ ہے یہ ضرور ہے کہ حائزہ سے متعلق بخاری شریف میں موجود ہے کہ سکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت دے دیئے یہ ٹھیک ہے حالت حیز میں ہو لیکن تم اعتقاف کر سکتی ہو یہ ازواج متحارات میں ہماری ماں ام المومینی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق میں حضور سے اجازت مالی یا رسول اللہ کیا میں مسجد میں اعتقاف کر سکتی ہوں سکار نے فرماہا کر لے تو ان سے ہماری ماں سیدہ حفظہ نے کہا عائشہ تم مجھے اجازت دیتی تو میں بھی کرنوں ساتھ میں اعتقاف تو تم بھی کرنے اتنے میں ہماری ایک اور ماں زینب ملتے جہش نے جب دیکھا کہ جب یہ دونوں خواتین ہیں اعتقاف کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا میں بھی اعتقاف کرتی ہوں تو انہیں مسجدوں میں خیمہ لگایا سکار نے مسجد کے اندر داخل ہوئے تو سکار نے فرمایا یہ خیمہ کس چیز کے لئے لگا ہوا تو کہا کہ حضور یہ ازواج متحارات کے خیمہ ہے تو سکار نے اس سلام نے ربایت بخاری کے موجود ہے سکار نے خود اپنا اعتقاف ادر ختم کیا اور فرمایا میں اپنا اعتقاف ختم کرتا ہوں اور یہ خواتین کیا سمجھتی ہیں کہ مسجد میں گر انہوں نے خیمہ لگایا کوئی عبادت کی بات ہے یہ حدیث پاک ادر مکمل ہوتی ہے تو علماء نے یہ لکھا کہ اس حدیث جہاں اجازت دی گئی تھی وہ کسی ضرورت کے لئے تھی لیکن یہ جو فرما نے حضور کا جو حضور انتہائی ناراضگی میں فرمایا کہ یہ کیا مسجدوں کے اندر خیمہ بنا ہے ساری جگہ گھر رکھی ہے تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ نیکی اقتقام ہے تو سرکار نے اپنے اعتقاف کو ادھر ہی ختم کیا اور ختم کر کے پھر اس کے لئے سرکار نے شوال کے ابتدائی دس دن اعتقاف کیا ہے یہ حدیث اس روایت کی اس عمل کو منسوخ کرتی ہے اب دیکھیں شوال میں حضور میں اس اعتقاف کا اپنے رمضان کے اعتقاف کا اعادہ کیا لیکن اس میں ازواج متہارات اور اجازت نہیں دی اس لئے احناف کا مسئلہ کو مذہب یہ ہے اور امت کی راہ یہ ہے کہ عورت مضجد میں اعتقاف نہیں کر سکتی اور یہ کوئی ہماری گھر کی بات نہیں نبی پاک نے خود فرما دی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا خود اشاد ہے کہ عورت مضجد میں اعتقاف نہیں کر سکتی ناپاکی کے حالت میں اعتقاف جو ناپاکی کے ایام ہیں اس میں وہ اعتقاف نہیں کر سکتی خواتین کے لئے جو اعتقاف ہے وہ ان کا مسجد بیعت ہے مسجد بیعت سے مراد جو ہماری بہنیں ہماری ماں گھر کے اندر ایک خاص کمرہ کرتی ہیں نماز کے لئے اگر ان کا کوئی کمرہ نہیں ہے تو ان کا اعتقاف گھر میں ہو گئے کہ ابھی تک انہوں نے گھر کے اندر کوئی ایک کمرہ بنایا ہی نہیں کمرہ بنانے سے مراد یہ نہیں اللہ رب العالمین مال حلال طاقت فرمای تو باقید ہے کمرہ خاص نماز کے لئے ہماری بہنیں ہمارے بھائی کرتے ہیں تو مرد یہ کہ فرض نماز مسجد میں پڑھنے کے بعد نوافل جا کے گھر میں ادا کریں یہ ان کے لئے زیادہ سوا ہے لوگ کہتے ہیں یہ درس ختم کریں ہم نفل پڑھ رہے ہیں ہم نے کہا درس اس نفل سے زیادہ عجر والا ہے آپ نفل گھر میں جا کے ادا کریں اس لئے کہ نفل کا عجر جو سب سے ادا اور مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ واجب اور فرائض اور سنت موقعہ کے لئے ہوتی ہے نفل کے لئے نہیں ہوتی نفل اگر کوئی اس سے اہم کام نہیں ہو رہا ہے تو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں ورنہ نوافل گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے کیونکہ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو تم گھروں میں نماز جا کر فرض نہیں پڑھنا نوافل پڑھو نوافل جب گھروں کے اندر تم پڑھو گے تو ہمارے بچوں کو عبادت کو ذوق پیدا ہو اور گھروں کے اندر عبادت کی ایک رسل پیدا ہوگی بچیاں بیٹیاں تمہاری دیکھیں کہ عبادت کا ایک سلسلہ پیدا ہوگا تو حضور نے علیہ السلام نے فرمایا عبودہ شریف حضی سے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی نوافل جو تم بچ جاتی ہے نوافل وہ نوافل جا کر عوابین ہیں یا مسجد سلاة و دعا ہے یہ تم اپنے گھروں کے اندر نوافل ادا کرو تاکہ بچوں کے اندر عبادت کا ذوق پیدا ہو تو مسجد بیعت یعنی خواتین نے بہنوں نے گھر کے اندر ابھی تک نہیں بنایا اب نیت کر لے گھر چھوٹا ہے تو مسلح پیچھا لے بس یہ جگہ ہے یہاں پر میں نیت کرتی ہوں کہ ہمیشہ یہاں نماز پڑھوں گی بس وہی جگہ اس کی اتقاف کی جگہ ہوگی اب خاتون اسی جگہ پر وہ اتقاف کریں گی ہاں اب زیادی سی بات ہے خواتین کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے مرد کو ایک وقت کا کپڑا دھونے کے لئے کہہ دے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ ناپ کام کیا ہوتا ہے زمانہ تعلیلی میں جب ہم نے سفر کیا تو ایک جوڑا کپڑا کرنے پہنے دونے سے بندے کو پتا چل جاتا تو اللہ رب العالمین گھروں کی خواتین بہنوں ماؤں کو مزید حمد و طاقت تا فرمائے رمضان شریف کا پورا مہینہ ہم سے ایک سیپ نہیں کٹا جاتا وہ پوری افتاریاں تیار کرنا سارے معاملات تیار کرنا بچوں کو تیار کرنا بچوں کو سب کل کرنا تو گویا کہ یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ گھر کے اندر کی محبت کی فضا کا ہے درستی بات ہے مرد کی وقت پارٹنر ہوتی ہے آپ کا کام باہر کا ہے ان کا کام گھر کا ہے مرد صریف اپنے باہر کی باتوں کی طرح توجہ نہ دے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشقت ہے مرد کے لئے لیکن وہ مشقت اگر جو گھر کی اس پر ڈال دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد پھر گھر کا رخ بھی نہ کرے کہ جناب جو ذمہ داریاں گھر کی بھی ہوا کرتی ہیں اللہ رب العالمین ہر مسلمان کی گھر کو عباد رکھے تو اب خاتون میں مسجد بیعہ دینی گھر کے اندر ایک جگہ نماز کے لئے خاص کی تھی اور اس میں وہ اعتقاف کی نیت کر کے بیٹھ گئی ہیں لیکن بچوں کے لئے کھانا بھی بنانا شوہر کی خدمت بھی کرنی ہے تو شریعت متحرنیں دیکھئے دو چیزیں اس کے لئے لازم کی ہیں ایک چاہے مرد ہو مسجد میں اعتقاف کرنے والا یا ہماری بہن ہو مسجد بیعت والی دو چیزیں شریعت متحرن لازم کی ہیں یعنی معتقف دو وجہ سے مسجد سے باہر جا سکتا ہے ایک طبعی ضرورت اس کو میں بس کنکلوڈ کر رہا ہوں اس لئے کہ اس کو موٹی اجمالی بات کر رہا ہوں وہ ختم ہو گیا ہے طبعی ضرورت اور ایک شریع ضرورت طبعی ضرورت ہے کہ پشاب آگیا طبیعت کی ضرورت ہے نا یعنی انسان اس کے بغیر تو گزارا نہیں تو اب وہ مسجد سے باہر جانے کی اس کو اجازت ہے وضو کے لئے مسجد میں وضو نہیں کرتکتا پانی گرے گا تو جناب اگر پرانے زبانے میں یوں ہوتا کہ وضو خانے نہیں ہوتے تو بارش شریعت وغیر آپ دیکھیں تو وہاں پر بڑا احتمام ہے کہ جناب الگ سے چادر بچھائے جو مسجد کے فرش پر پانی نہ گرے ایک بڑا تش ترکھے جس کے اندر وضو کرے تاکہ ایک قطرہ مسجد کیونکہ ماں مستعمل ہے ہم ذرا میچیور ہو جائیں سنجیدہ ہو جائیں اللہ کے گھرے کیونکہ تھوڑی سی بے عدوی یا تھوڑی سی ناغواری ہماری زندگی کے بڑے بڑے مقصد کو ہلا کر رکھتی ہے ہم وضو وہاں پر کرتے ہیں اور وہاں پر ہاتھ اور بدن اور چہرے کو پوچھنے کی بجائے وہاں سے کھڑتا ہوا یہاں تک آتے ہیں تو مسجد کے انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس بندے کو مسجد سے رکھے کہ ادھر رکھ جاؤ ایسا شخص جو کام کاج کے میلے کچیلے کپڑے پہن کر آتا ہے اگر وہ مسجد کے اندر آ جائے تو دوسرے کو کراہیت ہوتی تو مسجد کے انتظامیہ پر یہ لازم ہے کہ دروازے پر رکھے اس کو مسجد میں آنے نہ دے اور اسے کہاں جائیں آپ کپڑا بدل کر آئیں ایسا بندہ کہ جس کے کپڑے اتنے میلے کو چھول ہیں جسے پسینے کا تافن اٹھتا اور کسی نمازی کو اس سے عذیت ہوتی ہے مسجد کے انتظامیہ پر یہ لازم ہے شرن کہ وہ مسجد کے دروازے پر اس کو رکھے اور اس کو کہیں کہ آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے سمجھے نہیں میری بات کیوں جس طرح کہ حضور علیہ السلام نے لحسن کھانے والے کو مسجد سے رکھا یعنی ہر وہ چیز تو فرشتوں کو اور ہر وہ چیز جو دوسرے نمازی کو عذیت دے گی اس کو رکھنا شرن جائز ہے سمجھے نہیں میری بات تو یہ کہ مسجد سب کے لئے کھلی ہے سب کے لئے کھلی ہے تو میں نے کہا آپ جو وضو کر کے اپنے کومن میں آتے ہیں تو بیگم کا جلال اتنا یاد آتا ہے کہ وہ آپ پہلے ہی واشروم کے قریب ایک تولیہ رکھتے ہیں اور چار دفعہ چہرہ پوچھ کر آتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی اگر کومن میں گر گیا تو وہ چیخ پڑے گی کہ ماسی تین در تم ملتی نہیں اور ملی تو تم کیا فرج گندہ کر رہے ہو تو اس کے ڈر سے جناب جو ہے کہ پہلے سے مو ساپ کر کے آتے ہو تو یہ اللہ کا گھر ہے کہ وہاں وضو کیا اور پانی کو جھاڑتے ہو تم یہاں تک آ رہے ہو تو یہ ماہ مستعمر ہے پانی اس طرح مسجد میں گراتے بھی آنا یہ شرن گناہ ہے کہ وہ پشاک کر دے گا وہ ایسی کوئی حرکت کر دے گا بےہدہ حرکت جو کلام کے ذریعے حرکتوں کے ذریعے جو مسجد کے تقدس کے خلاف سیطان نے فرما ایسے بچے کو مسجد میں نہیں آنے دو جو مسجد کے تقدس کو نہیں جانتا تو رکھا گیا ہے نا ہم صرف ایک روایت بھی مسجد اللہ کا گھرے سب آ سکتے ہیں میں نے کہا جی پورا دن بیان کریا کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا اس چیز کو بیان کیا جائے تو ہر وہ چیز چاہے وہ ایک صحیح شخص ہو یا ایک معذوب شخص ہو اس سے اگر مسجد کی رونک مسجد کی ناموش عزت مسجد کی قدر کو خطرہ پہنچتا ہے تو انتظامیہ پر اہل محلہ کو یہ مکمل شریعت مطار اختیار دیتی ہے کہ اس بندے کو روکھیں اس کی اصلاح کریں جب وہ اکمی اصلاح کرنے تو مسجد کے دروازے اس کے لئے کھولے جا سکتے ہیں تو وہ خاتوم کہ جو گھر کے اندر کھانا پکاتی ہے ان کو شریعت مطار اینے کیونکہ شریع ذمہ داری ہے اس کی ہے اس کی بچوں کے حقوق ہے تو وہ آئے گی کچن میں کھانا بنائیں گی لیکن بات کسی سے نہیں کرے کھانا بنانے کے بعد جو اس نے خود کھانا ہے وہ وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھائی بلکہ کھانا نکال کر یعنی جو ضرورت کا کام تھا یوں آپ مختصر سمجھ لیں جو اس کی ضرورت کلائے کہ اس کی ضرورت ہی تھی کہ بچوں کو کھانا بنا کر دینا اس کی ضرورت ہی کہ اگر یہ کپڑا نہیں ہوگا تو بچے کا گزارہ ہی نہیں ہوگا تو اتنا وہ کام کرنے کے بعد فوراً اپنے اس کی دگاہ پر آ جائے جس دگاہ کو اس نے اعتقاف کے لئے مختص کیا اپنی افطاری بھی ادھر کرے اپنا کھانا بھی ادھر کرے دیگر معاملات بھی وہ ادھر ہی کرے تو یہ شریعت مطارہ نے اعتقاف کے خاص مسئلوں کو اس کے ساتھ وابستہ گیا شریع ذمہ داری جس طرح کے جمعہ کی نماز کے لئے اگر اس مسجد میں نماز نہیں ہو تو جمعہ کی لیکن وہ کہا جمعی جناب میں ہوں تھیرا تو اس مسجد میں ہوں لیکن مجھے ادھر جمعہ پڑھنے مزہ آتا ہے تو اگر وہ مسجد سے نکلا تو اعتقاف بھی آیا اس کا ہاں اگر ایسی مسجد کے اندر دعا ہے کہ جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی لیکن پنچ بقتہ نماز ہوتی ہے اب اس کو شریعت متعارہ اس بات کی اجازت دیتی کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لئے کہیں پر جا سکتا ہے لیکن اس وقت جائے کہ جب اسے آخری وقت اتنا مل جائے کہ وہ چار رکعہ سنتیں ادھر سانی سے پہلے پڑھ سکے یعنی بالکل نہیں کہ جمعہ جناب یہاں مسجد کے اندر ایسی نہیں لگا ہوا جہاں پر وہ اعتقاف نہیں بٹھا ہوا اور جہاں جمعہ ہو رہا ایسی لگا ہوا ہے تو یہ صبح نو بجے سے جا کر حضرت وہاں بیٹھ گئے کیوں کہ میں جمعہ کے لئے آیا ہوں تو یہ اعتقاف گیا اتنا جلدی آنے کی ذہمت نہ کریں آپ آ کو آنا ہے تو شریعت متعارہ اتنا کیونکہ صرف ضرورت مکمل کرنی شریعت وہ اس وقت ہے کہ دعائے یعنی ازان سانی کے بعد سنتیں نہیں پڑھ جاتی یعنی ازان سانی کے بعد اگر سنتیں پڑھ لی جاتی تو خدبہ اس کے قریب ہوتا ہے تو اتنا وقت اس کے پاس ہو چاہیے تو یہ کہ ازان سانی سے پہلے وہ سنتیں ادا کریں لیکن سنتیں موقع ادا کے لئے کر وہ ازان سانی اور خدبے کے درمیان اتنا وقت ہو کہ وہ چار رکعات پڑھ سکتا ہے تو اتنی پہلے وہ مذہب پر دعاقل ہو جہاں جمعہ کے نماز ادا ہو رہی ہے اس سے لمبا ٹائم اگر اس نے رکھا ہے تو اس کا اعتقاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا تو یہ چند مسائل ہم نے اعتقاف کے حوالے ذکر کی یہ بڑی رونق والی عبادت ہے اتنا پابند جب بندہ اللہ کے لئے اپنے آپ کو کرتا ہے تو پوری زندگی اس کی رونق اس کی خوشبو اپنی زندگی کے اندر وہ پاتا ہے کہ ادھر سرک گیا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا کیوں نہیں کروں گا اللہ نے فرمایا کیوں نہیں کہوں گا شریعت نے فرمایا جب اپنے آپ کو اتنا پابند کرتا ہے اور اپنے آپ کو کسی کے مات تحت کرنے کی عادت و دزلی میں پیدا کرتا ہے تو پھر پوری زندگی وہ بہارے اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اطاعت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اللہ رب العالمین جہاں جہاں پر اعتقاف ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کے اعتقافوں کو اللہ قبول فرمایا جو گھروں کے اندر ہماری ماں بیٹیاں بہنیں اعتقاف کر رہی ہیں اللہ رب العالمین ان کے اعتقاف کو قبول کرے اللہ رب العالمین اس ملک کو دہشتگردی سے مساجد کو دہشتگردی سے مزارات کو دہشتگردی سے کاروباری اداروں کو دشتگردی سے بزاروں کو اسکولوں کو اور زیادہ سی باتیں عید کی خوشیاں ہیں خواتی ان مرد اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ان کے لباس کے لیے بازاروں کو رخ کرتی ہیں اللہ رب العالمین ان تمام مراکز کو دشتگردی سے اور خون ریزی سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العالمین اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے جو وقت رمضان شریف کا رہ گیا ہے ہمیں اپنے آخرت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے واخرو دعوان الحمدللہ